موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلو کرتے ہیں جی شروع اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو جلدی جا کے سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اپنے دوستوں کے ساتھ میرے اس ویلو کو شیئر کرو تو چلتے ہیں جی ویلو کی طرف آپ لوگ کو پتا ہے کہ تقریباً 5 سے 6 دن ہو چکے ہیں میری کوئی ویڈیو نہیں آ رہی کال کا جو ویلوگ ہے وہ بھی تقریباً 5 سے 6 دن پرانا ہی ہے لیکن میں نے کال کو وہ اپلوڈ کیا ہے تو یار سیٹ اپ پر کافی چینجز آ چکی ہیں کیا کیا چینجز آ چکی ہیں اور آپ لوگ کے لئے ایک گونڈ نیوز ہے گونڈ نیوز کیا ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں جی پہلے تو یار یہ کہ ہمارے سیٹ اپ پر صرف دو کبوتر رہ گئے ہیں باقی ایک کبوتری تھی یار اسے لکوا ہو چکا تھا تو پھر وہ میں نے اپنے ہمارے یہاں پر بھائی ہیں انہیں دے گیا تھا یار اسے لکوا ہو چکا تھا جب وہ ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم اسے لے کر آ جائیں گے تو ابھی وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اس کا علاج چل رہا ہے تو وہ ابھی میرے دوست کے پاس ہے تو ابھی میں پاس صرف دو کبوتر ہیں ہمارا بلیکی یہاں پر ہے سلطان یہاں پر ہے اور رومیو جو ہے وہ پیچھے ہے جی باقی ان کے پار وغیرہ جو ہیں وہ آ چکے ہیں باقی جو ہم نے مرگی بٹھائی تھی نا اس کی طرف سے ایک گونڈ نیوز ہے گونڈ نیوز کیاب آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں باقی ہم نے یہاں پر چار دیواری سی کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو اندر کا جو کوڑا کرکھٹ ہے وہ ادھر کو نہیں آئے گا باقی ہمارا رومیوں دیکھیں باقی چوزے کچھ یہاں پر ہیں اور جو ہم نے مرگی انڈوں پر بٹھائی ہے وہ یہاں پر ہے باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو مرگی ہے اس نے پورے تین چوزے نکال لیں گرمی کی وجہ سے اتنے چوزے نہیں نکال پائی لیکن اس نے تین چوزے نکال لیں ہیں تو ان چوزوں کے لئے میں لے کر آیا ہوں یہ آٹا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے جانسے بھورا سا بنایا ہوتا ہے تو یہ انہیں رکھتے ہیں کہ یہ اپنا کھا لیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ چوزے ہیں بلیک کلڑ کے ہیں بلکل اپنے باپ پر گئے ہیں سلطان پر ہی گئے ہیں تو باقی انہیں اب رکھتے ہیں یہ دیکھیں مرگی نے خود ہی کھانا شروع کر دیا بچوں کو نہیں کھلا رہے تو یار دیکھیں اب مرگی جو ہے انہیں کھا کر بتائے گی کہ کیسے کیسے کھانا ہے پھر وہ بھی کھائیں گے اب دیکھنا مرگی بھی انہیں بتا رہی ہے کہ بھئی ایسے سے کھانا ہے اس حساب سے یہ کھا رہے ہیں وہ یہاں پر نیچے سے چوزہ نکل ہے کافی پیارا ماشاءاللہ لگ رہا ہے تین چوزے ہمیں اتنے ہی کافی ہیں انہیں میں نے بند کر دیا ہے یہ اسی کیج میں رہیں گے باقی اسے ہم نے جو انڈوں پر بٹھایا تھا یہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم اس کے انڈوں کی بھی کینڈلنگ کریں گے اسے آٹھ سے نو دن ہو چکے ہیں کالیاں پرس ہو اس کے انڈوں کی کینڈلنگ کریں گے باقی ہمارے چوزے دیکھیں تمام یہاں پر ہے انہیں دانا وغیرہ میں یہاں پر ڈال کے گیا تھا انہوں نے کچھ کھایا اور باقی ضائع کر دیا اور یہاں پر بھی پڑا ہے دیکھیں باقی ہماری جو بلیکی اور اس کے ساتھ کی فیملز ہیں وہ یہاں پر ہے جی تو یہ ٹوکرا بھی خالی ہو چکا ہے فیلحال تو اسے کوئی فیوچر میں کسی اور کام کے لئے استعمال کر لیں گے باقی جو ہماری مرگی انڈے دیتی تھی اس کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو دیتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر بیٹھی ہے یہ ہماری مرگی دیکھیں اس کا کڑک یار اتنا پکا نہیں ہوا ابھی اور ویسے بھی ہم نے اسے کڑک پر نہیں بٹھانا دیکھیں جی ماری مرگی ماں کی سلطان دیکھیں سب چوزوں کے پیچھے لگ رہے ہیں آج تقریباً یہ دس سے بارہ دنوں بعد میں نے ازاد کیا اسے دس سے بارہ دن یہ اسی کھڑے کے اندر ہی رہا ہے جی تو باقی آپ لوگ کو اس کا بتاتے ہیں صاحب کتاب دیکھیں جی اس میں ہم نے بچے نکوالے تھے یہ میں نے اب لگ کر دیئے باقی یہ ہم نے چار دواری کیے اس سے کیا ہوا کہ جو اندر کورا کرکٹ ہے وہ باہر نہیں آئے گا اور ہمارا سیٹ اپ بھی دیکھیں اب کتنا صاف صاف ہو گیا باقی سلطان کو ہم نے کافی دنوں بعد جب ازادی دیئے تو اس کی ازادی کے ایک قسم کی خوشی منا رہا ہے کہ میں ازاد ہو گیا ہوں جی یہ تقریباً دس سے دیکھیں کیسے کار رہا ہے دس سے بارہ دنوں سے یہ اسی کیج میں بند تھا باقی یہ مرگی بھی باہر آنا چاہ رہی ہے اسے بھی باہر نکال دیتے ہیں دیکھیں جی سلطان اور اس کے ساتھ کی فیمی سلطان کے بھی سارے پاری آگئے ہیں باہر سب ٹیل کے رہ گئے ہیں وہ بھی کچھ لیوں تک آ جائے گئے باقی یہ مرگی چیک کریں اس کا ہم نے کڑک تڑوانا ہے جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بولنا میرے سلوگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو جلدیش جلدی ہمارے 200 سبسکرائبر جو ہیں وہ کمپلیٹ کروا دو تو ملیں گے اگلے ویلوگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہاں یار ہمارا جو ویلوگ ہے نا اب شام کی روٹین کا آیا کرے گا کیونکہ صبح ٹائم میں سکول جاتا ہوں اور دوپیر ٹائم جو ہے وہ میں اکیڈمی جاتا ہوں تو اب سے جو ویلوگ ہے وہ شام کی روٹین کا آیا کرے گا جی تو ملیں گے اگلے ویلوگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں آتا سنا اللہ حافظ